ابھی تبلیغی جماعت کے ڈلی مرکز کا جو معاملہ سامجھایا ہے اور ایک نردھائی تائم میں جن لوگوں نے ڈلی مرکز کی یاترہ کی ہے اور وہ لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ سب نگو سندگدوں کی شرنی میں آتے ہیں کیونکہ ڈلی مرکز میں کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کرونا کے وائرس سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس لیے بارہ سرکار اور دیش کی چلتا مرکز کیے معاملے کو یکر بڑھ گئی ہے لہٰذا جمعی تلمہ ان کی طرف سے میں یہ اپنی کرتا ہوں کہ جن ہمارے ساتھیوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے ایک جنوری دو ہزار بیس سے لے کر اکتیس مارچ دو ہزار بیس تک پچھلے تین مہینوں کے بیچ میں جنہوں نے دلی مرکز کا سفر کیا ہے یا وہاں رہے ہیں یا وہاں کسی بھی سلسلے کا کوئی رابطہ کیا ہے یا وہاں سے کوئی جماعت یہاں آئی ہے یا یہاں سے کوئی جماعت رہا گئی ہے اس کی پوری جانکاری وہ ہے جلا پرشاشن کو کسی بھی اسطر پر مہیا کرائے نمبر دو جو لوگ ابھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ لوگ کوئی بھی میرے ہماری ساتھی اس سرینڈی میں آتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کو جلا پرشاشن یا سواستے کاریکنٹہ گھون کے نکالے اس سے اچھا یہ کہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلے اور جا کر کے خود کو کوئی رانٹائن کرائیں اور ہیلتھ چیکپ کے لیے پرستود کریں اور اس میں اس میں ماملے میں کسی بھی پرکار کی گلت فرمی نہیں پاری جانی چاہیے یہ پوری طرح معاملہ سواستے کا ہے سواستے سمبندی چھنٹہ میں اس وقت پوری دنیا دھوگی ہوئی ہے تو ہر آدمی کا چھنٹہ کرنا یہ ایک سوبھاوک بات ہے اور اگر ہم لوگ نہیں کرائیں گے اور کسی غلط فرمی کے قارن یہ کسی وہن میں آکنگے اگر اپنے آپ کو چھپائیں گے اور اس کے ردیجے میں کوئی وائرس فیلتا ہے اور یہ مہا ماری اور بیماری اگر دوسرے لوگوں میں جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے ہماری لوگوں کا نقصان کریں اور ہمارے لوگوں کو ہم لوگ ان کے خود کے حلاق کرنے کا اور وہ کی موت کا ذریعہ بنے گے یہ اس لیے ہماری خود کی بھلائیں ہمارے اپنوں کی بھلائیں اور دوسرے ہمارے ملے جننے والے دیش واشیوں کی بھلائیں اسی میں ہے کہ ہم خود آگے آئے اور آ کر کے خود پیش کریں جہاں تک یہ ہے اور اس میں کسی پرکار کی غلط بھی پالنے کی ضرور نہیں ہے یہ کلپلس کا ایکشن نہیں ہے یہ آپ کے خلاف کوئی اپرادی مگنمہ نہیں ہے بیمار پڑھنا یا بیماری کے لیے چیک اپ پرانا یا اس کے لیے عمیار چلانا یہ آپ بات ہے اور یہ دیشوں کے اندر ہوتا رہتا ہے مانوی کاری ہے چلتا رہتا ہے تو اس کو ادروائیس دھی دیا جانا سے ہی اور کوئی پرکار کی ضرور پالنے کی یا ڈھننے کی کتے ہی پرکار کیا ہوشکتا نہیں ہے اور آپ کے خلاف نہ کوئی مکنمہ ہے نہ کوئی شکایت ہے اور نہ کوئی آپ کے خلاف کر سکتا ہے آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنے گھر سے خل نکلنا ہے اور جا کر کے ہسپٹل میں یہ کہنا ہے صاحب سرکاری اسپطار میں جا کر یہ کہنا ہے کہ صاحب میں جا کر آیا ہوں اتنی تارک سے اتنی تارک کے مدھی میں یہاں دا میں نے چیک اپ کر لیا جا وہ چیک اپ کریں گے اگر ضرورت ہوگی تو آپ کو دوا دیں گے نہیں ضرورت ہوگی تو آپ کو چیک اپ کر کر گے چھوڑ دیں گے پھر جو ہدایت ہوگی وہ آپ کو دیں ان ہدایت کے مطابق آگے آپ کو اس کی آنسان کام کرنا ہے ایک نمبر بات دوسری بات یہ ہے کہ مرکت دلی کا معاملہ ایک سبحانک معاملہ ایک صدار معاملہ ہے میڈیا نے ہمارے اس دیش کی مہان میڈیا نے اس کو بہت بڑا ایک ایسیو بنا کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے مہانو ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا اپرادی سے یہ دیش کی خلاف کو بہت بڑی سالی سوا پر رچیں جا رہی ہے ڈلی کا جو مرکز ہے تبلی کی جماعت کا وہ پوری نتا ہے ایک دھارمک سلسطان ہے جہاں پر دھرم کے پرچار پر ساتھ کی یہ دھارمک دھارمک دھتی نیدیاں چلتی ہیں وہ ایک بہت سممالی سلسطان ہے وہاں پر دو دو تین تین برس آگے کے کاری دھرم پوری نتا پوری پہلے سا ہی نردھارے جلتے ہیں اور وہ اپنے کاری کرموں کے انو ساتھ چلتا رہتا ہے اگر ایک آدمی اوڑی سامن رہتا ہے اور اسے پچیت جنوری کو پچیت جنوری دو آزار اکیس کو وہاں پر آنا ہے تو وہ اس تاریخ کو وہاں سے روانا ہو جائے وہ کسی سوچنا نے انتظام نہیں کرتا ہے وہ پوری نردھائیت کاری مرمک کے انو ساتھ چلتے رہتے ہیں اس میں جو وہاں پر ڈلی میں سرکار ہے ہیلتھ منترالے ہیں ہیلتھ منشٹری ہیں اور دوسرے بھباد گورنمنٹ کے ہیں انہیں کیا وہ کیا کر رہے تھے جب اچانک لوگ ڈاؤن ہو گیا اور لوگ یہاں کے وہاں فسے لے گے ہزاروں سرمیگ اور مجدور جگہ جگہ دنیا میں فسے ہوئے ہیں انہیں بھارت بر میں انہیں آگے آ کر کے اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا وہ کوپریٹ نہ کرتے تو بات ہوتی اچانک اس طرح کی جو بھی کاروائی ہوئی اس کاروائی میں بھی انہیں صحیح ہو کیا اور دو گھنٹے کے اندر پوری طرح مرکز کھانی کریا گیا اس کو اپنا دی درشتی کون سے پیش کر کر کے مالو موتہ کو اپنا دی سریعت رہے ہیں یہ اس طرح بیان کرنا یہ خود دیش کے محور کو خراب کرنا ہے اور نفرت پیلانے باری بات ہے اس طرح کے گینز میں دارانا کاموں سے میڈیا کے ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو اس پرکار کا کام کر رہے ہیں یہ دیشت پر صحیح ہوگ نہیں ہے بلکہ انہیں لوگوں کو سمجھانے بجانے کے لیے اور صحیح سوچناوں کے آدان پردران کے لیے اور صحیح دشت دکھانے کے لیے کاریے کرنا چاہیے ہمیں اس کی پوری طرح نندہ کرتا ہوں جمعیت علمائی اس کام کے لیے اپنا دیشتی کام کے لیے ہم اس بات کو سمجھت کریں گے کہ سو پر تیس سکت وہ لوگ جو دلی مرکز کی نندہی تاوری کے اندر یادرہ کر کر آئے ہیں وہ سویم گھروں سے نکلیں اور آکر کے ان کو جمعیت کے کارے کرتا والنٹیرز یا تملیگی جمعات کے کارے کرتا ان سے ہم لوگوں نے بات شروع کی ہے اور وہ خود سویم آگیا آئیں گے اور آکر کے اس کام کو آدمیت داریت سمجھے میں پورا کر لیا جائے گا اور اس کے لیے اس ہمیار میں ہم اس کو پورا کریں گے مسلم سماج کی پرمپرہ رہی ہے کہ دیش ہتھ کے یا مانوی ہتھ کا کوئی بھی کاری ہے جو دیش پر کیا جاتا ہے اس کے اندر اپنا پورا یوگداد مسلم سماج ہمیشہ دیتا رہا ہے اور یہ پرمپرہ ہماری ہمیشہ رہی ہے آگے بھی رہے گی نمبر تین یہ دیش یہ بات نوٹ کرنی چاہیے یہ دیش کسی کے باپ کی ہم سب کا دیش ہے ہمارا بھی دیش ہے ہمارے پروچوں کا بھی دیش ہے اور ہمارے آگے آنے والے نسلوں کا بھی دیش ہے ہم سب کا دیش ہے اس قسم کی کوئی بھی بیپتہ یا کوئی بھی تکلیف دیش پر آتی ہے اس کا ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے ہم کل بھی ایلگ نہیں تھے ہم آج بھی ایلگ نہیں ہے اور کل بھی ہم کو کوئی ایلگ نہیں کر سکتا ہے یعنی دیش کے ہر سیوہ میں اور مانون تاکہ ہر سیوان میں ہمارا پورا پورا یوگدار یعنی سماج کے ساتھ سرکار کے ساتھ اور پرشاست کے ساتھ رہے گا اس میں کوئی شنکہ نہیں کی جانی چاہیے